موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه وآزواجه اجمعین وعلى من تبئهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته ولا تموتنا الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا حضراتِ اگرامی آج کا یہ پروگرام جو مرکزی مسجد اہلِ حدیث چار منار ٹرشٹ بورٹ کی طرف سے مسجد اہلِ حدیث چھوٹی چار منار ٹاسکر ٹاؤن میں حجاجِ کرام کی تربیت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے اور جن حضرات نے اس کی لیے کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے حضراتِ اگرامی مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت انشاءاللہ اپنے متعینہ وقت کے اندر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا حج یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکنا ہے جو صاحبِ حیثیت پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران آیت نمبر ستانوے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَا اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَا لِلْعَلَمِينَ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور جو اس کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے کرنا چاہیے سعی بخاری کی حدیث میں مشہور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادتین یعنی اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اسی طریقے سے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اسی طریقے سے حج وسوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا تو حج یہ پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں اس میں سے تین جو ہیں وہ عام مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں شہادتین کا اقرار کرنا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا لیکن دو یہ صاحب حیثیت کے اوپر ہیں یعنی زکاة دینا اور حج کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے پاس قوت اور طاقت ہو استطاعت ہو استطاعت دو طرح سے ہوتی ہے ایک استطاعت یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ یہاں سے مکہ مقرمہ جا سکے وہاں پر قیام کر سکے حج کے دوران اپنے اخراجات کو برداشت کر سکے اور دوبارہ پھر اپنے وطن اپنے گاؤں اپنے شہر تک واپس آسکے اس کے پاس اتنی استطاعت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے دیہاتی لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نیک کام کے لئے نکلتے ہیں اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے اگر ہمارے پاس کچھ انتظام نہیں ہے تو اللہ انتظام کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے توشہ تیار کر لیا کرو اس لئے کہ بہترین توشہ تقوی ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا یہ بہترین تقوی ہے تو استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مالی طاقت ہو اور دوسرا استطاعت کا مفہم یہ ہے کہ آدمی کے پاس جسمانی قوت اور طاقت ہو یعنی آدمی بیماریوں سے پاک ہو وہ حج کے ارکان کو مکمل طور پر کر سکے حج اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں حج کے لئے مستقل طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کے پاس اگر جسمانی قوت اور طاقت نہیں ہے تو حج کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا ہے تو جسمانی قوت اور طاقت بھی ہو اور روپے پیسے بھی ہو اسی طریقے سے حج کے شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور جہاں پر جا رہا ہے راستہ پورا امن ہو یہ حج کے شرائط میں سے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے یہاں استطاعت کی بات آگئی کہ استطاعت ہونا ضروری ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے فحجو تو تم لوگ حج کرو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے رسول خاموش رہے صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے تھے لہٰذا جب میں کوئی بات بتاؤں تو اس پر عمل کرو اور جب میں رک جاؤں تو قرید مت کرو سوال مت کرو اس لیے کہ سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک اور گمراہ ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ حج جو ہے فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحبِ استطاعت ہیں صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو جان بوچھ کر کے اسلام کے ایک رکن کو چھوڑتا ہے اور اگر حج کی فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو قرآنِ مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث ہیں میں نے اس سلسلے میں پیش کی ہے کہ حج صاحبِ استطاعت پر فرض ہے اگر اس کے پاس جسمانی قوت اور طاقت نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجے جس کو ہم حجے بدل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے والد پر اس وقت حج فرض ہوا ہے جب وہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج کروں اگر کوئی صاحبِ حیثیت ہے اس کے پاس روپے پیسے ہیں جو حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے لیکن جسمانی طور پر وہ معذور ہے کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو حج کرائے لیکن جو حجیں بدل کر رہا ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو تو یہ حج کی فرضیت کے تعلق سے چند باتیں ہوئیں حج کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم اہم باتیں بتائی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان سرزد ہونے والی غلطیوں کا آپ نے ایک عمرہ کیا پھر ایک سال کے بعد آپ نے ایک عمرہ کیا تو اس درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں عمرہ پر عمرہ کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں آپ نے مسجد فرمایا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے حج مبرور کسے کہتے ہیں بر کے معنی ہوتے ہیں مبرور کھلائیوں سے بھرا ہوا یعنی وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے جس میں کسی طرح کا فزق و فجور نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال یا آئندہ سال مجھے اس جگہ پر تم مجھ سے نہ مل سکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ صحابہ اکرام کو سمجھایا اور آپ نے کر کے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنا اور فزق و فجور سے بچنا اس کو حج مبرور کہتے ہیں اگر کسی شخص کا حج حج مبرور ہو گیا تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی حج کو حج مبرور بنائیں یہ صحیح بخار یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طریقے سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا یہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بریت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کیچ لیا اللہ کے نبی صحیح نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بڑھائیے ہم بریت کرنا چاہتے ہیں لیکن تم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا حضرت عمر بن عص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صحیح نے فرمایا کئیسی شرط کئیسی شرط تو کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے جو پہلے گناہ کیے ہیں وہ گناہ میرے معاف ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن آس کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح ہجرت کرنے سے پہلے جو انسان گناہ کرتا ہے ہجرت کرنے کے بعد وہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے حج کرنے سے حج کے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب حج کر کے آتا ہے اور وہ حج حج مبرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے من حجہ فلم یرفف ولم یفسق جو شخص حج کے لئے گیا لیکن حج کے درمیان اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کوئی فسق و فجور نہیں کیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جو حالت احرام میں ناجائز ہیں فسق و فجور سے بچا رفص اور فسق دونوں سے بچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجعہ کا یوم من ولدتہ امہ تو جب وہ حج سے فارغ ہو کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کی اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے تو حج کے دوران آدمی کو گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے انسان حج میں بے صبرہ ہو جاتا ہے ہر انسان ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے بھیڑ ہے پریشانیاں ہیں صبر کیا جائے اللہ کے واسطے اس طریقے سے تواف میں اور جمرات میں عرفات میں مزدلفہ میں ایسے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے جہاں آپ کو قدم قدم پر صبر کرنے کی ضرورت ہوگی فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچانا خامقہ کسی سے علجنا قائمقہ کسی سے بدزبانی کرنا بداخلاقی کرنا عام طور پر لوگ اس کو سمحل نہیں پاتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے قائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لئے گیا اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا وہاں سے واپس ہوتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طریقے سے سولان بن ماجہ کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ کانٹینو کیا کرو پیدر پی کیا کرو کیوں فَإِنَّ الْمُتَابَعَاتَ بَيْنَهُمَا تَنْفِعُ الْفَقْرَ وَالْزُنُوبَ کَمَا يَنْفِعُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِیثِ اس لیے کہ بار بار حج کرنا بار بار عمرہ کرنا پیدر پی حج اور عمرہ کرتے رہنا اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے فقر کو دور کر دیتا ہے تمہارے گناہوں کو بٹا دیتا ہے یعنی بار بار حج اور عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فقیری دور ہو جاتی ہے انسان سوچتا ہے حج کے لیے جائیں گے تو تین لاکھ ساہے تین لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا ہمارے اتنے پیسے چلے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کرنے سے اللہ فقیری کو دور کر دیتا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت دیتا ہے بجائے اس کے تمہارا مال کم ہو اور زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو تمہارے فقر کو دور کر دیتا ہے جیسے لوہار کی باتھی جب اس کے اندر لوہار ڈالا جائے تو اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے آپ کے اندر اگر لوہے کو ڈالا جائے تو اس کے اندر جو کچرا ہوتا ہے جو اس کے اندر زنگ وغیرہ ہوتا ہے آگ میں جلنے کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے صحیح و خاری صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا ایو العمل افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے اچھا کام کیا ہے سب سے اچھا عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ دنیا میں سب سے اچھا کام ہے کہتے ہیں پھر کہا گیا قیلہ ثمہ ماذا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کونسا عمل سب سے اچھا ہے تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ دوسرے نمبر پر کہا گیا قیلہ ثمہ ماذا کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے تو آپ نے کہا حج مبرور حج جو بالکل گناہوں سے یا برائیوں سے یا اسی طریقے سے انسان کے فسق و فجور سے جو پاک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حج مبرور کو افضل عمل قرار دیا اس لئے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حج حج مبرور ہو دوران حج کسی طرح فسق و فجور کا کام نہ کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے کردار سے اپنے افعال اور عمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ حج مبرور کی نشانی ہے اسی طریقے سے طبرانی کی حدیث ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا اے اللہ کے رسول میں کمزور دل آدمی ہوں اور میں ضعیف آدمی ہوں میں جہاد کے لئے نہیں جا سکتا ہوں جہاد کے لئے قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جہاد کے لئے مضموط دل کی ضرورت ہوتی ہے اے اللہ کی رسول میرا دل بھی کمزور ہے میرا جسم بھی کمزور ہے میں نہیں جا سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد کرو جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے یعنی حج یعنی کمزوروں کا بوڑھوں کا ان کا جہاد حج ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے تو ہم جہاد کے لئے کیوں نہ نکلیں یہ خاتون کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومن حضہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عورتوں کے لئے امدہ ترین جہاد حج مبرور ہے معلوم یہ ہوا کہ بڑھے لوگ کمزور لوگ عورتیں بچے ان لوگوں کے لئے حج کرنا اور خصوصاً حج مبرور یہ جہاد سے بھی افضل ہے تو جو لوگ جہاد کا شوق رکھتے ہیں جو لوگ جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ حج مبرور کی طرف توجہ دیں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا الغادیو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے جو شخص نکلتا ہے والحاجو اور وہ شخص جو حج کے لئے نکلتا ہے والمعتمرو اور وہ شخص جو عمرے کی نیت سے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد حج کے لئے نکلنے والا حاجی عمرے کی نیت سے نکلنے والا معتمر اپنے فرمایا وفد اللہ یہ اللہ کے لشکن ہیں یہ اللہ کا وفد ہے یہ اللہ کی جماعت ہے کہتے ہیں دعاہم اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی فَأَجَابُوهُ ان لوگوں نے اللہ کی آواز پر لبیق کہا یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی آواز پر یہ لبیق کہتے ہوئے حج کے لئے نکلے عمرے کے لئے نکلے جہاد کے لئے نکلے یہ تینوں اللہ کے وفد ہیں کہتے ہیں وَسَعَلُوهُ فَآتَاهُمْ ان لوگوں نے اللہ سے جو سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آتا کیا تو اس حدیث میں بھی حاجی کو معتمر کو مجاہد کو اللہ تعالیٰ کا گروہ قرار دیا گیا اللہ کا لشکر قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو چنا ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں مسلمان آئے لیکن چند خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے ان کی مرادوں کو ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حاجی کی معتمر کی مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی حج کی فضیلت میں سے ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو گئے آپ حج سے واپس آئے حضرت ام سنان الانساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک خاتون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم حج میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے جو سہرابی کے لئے کام کرتا ہے میں اس وجہ سے نہیں آسکی اپنی کچھ مجبوریاں اور کچھ عذر و معذرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا تو یہ عمرے کی فضیلت ہے تو حج اور عمرے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ حاجی کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اس کا حج گناہوں سے پاک رہے اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اسی طریقے سے حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو شہروں میں بھیجوں کہ وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کے پاس حج کرنے کی طاقت آئے پھر بھی وہ لوگ حج کرنے نہیں جاتے ہیں تو میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی حج کا اعتمام نہیں کیا انہوں نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا اس لیے ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگانے کا اپنے ارادہ فرمایا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں قوت اور طاقت دی ہے تو ہمیں حج کے لیے نکلنا چاہیے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکنا ہے اور حج ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان جسمانی طور پر مالی طور پر مکمل طور پر مجاہدہ کرتا ہے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے دور دھوپ بھی کرتا ہے گھر بار سے دور رہتا ہے عیزہ و اقربہ سے دور رہتا ہے تو یہ حج کے فضائل ہیں انسان کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کو جو طاقت رکھنے کے باوجود استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے بہت سارے لوگ جن کے پاس استطاعت اور طاقت ہے لیکن وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں ابھی ایک دکان اور کھولنے ابھی گھر بنانا ہے ابھی بچی کی شادی کرنی ہے اللہ نے طاقت دی ہے مستطی ہیں حج کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے خصوصا ہندوستانیوں کا کہ ان کے یہاں آخری کام کیا ہوتا ہے حج کرنا جب پورے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں بچوں کی شادیاں ہو گئیں بچیوں کی شادیاں ہو گئیں سب کے پاس دکان ہو گئے گھر بن گیا کہتے ہیں اب آخری عمر ہے حج کر کے مسجد کا کوئی کونہ پکڑ لیں گے اللہ اللہ کریں گے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ کے پاس استطاعت ہو تب ہی آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ انسان حج جوانی میں کرے اس لیے کہ یہ بڑے مجاہدے کا کام جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ورنہ ہمارے یہاں کے حجی جو جاتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ارکان وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں بہت سارے ارکان ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اور ان کو اتنا علم بھی نہیں رہتا ہے تو اس لیے آدمی کو جوانی میں حج کرنا چاہیے اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے انشاءاللہ باقی کام بھی ہوتے ہیں بچوں کی شادیاں ہوں گی بچیوں کی شادیاں ہوں گی دکان ہوگا مکران ہوگا سب ہوگا لیکن وقت پر حج کر لینا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہی ابن ماجہ کی حدیث ہے جو شخص حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے تاخیر نہ کرے کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بیمار ہو جائے ہو سکتا ہے سواری کا مسئلہ ہو جائے ہو سکتا ہے امن و امان ختم ہو جائے میرے بھائیوں کچھ بھی مشکلات آ سکتے ہیں آج اللہ تعالی نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے آپ جسمانی طور پر مالی طور پر دونوں طور پر مضبوط ہیں ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس مال رہے لیکن آپ کی صحت نہ ساتھ دے آج جیسی کسی کسی بیماریاں آ گئی ہیں اللہ تعالی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے میرے بھائیوں کھینسر جیسی بیماریاں شگر ہارٹ یہ عام بیماریاں ہو گئی ہیں انسان کا چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے ممکن ہے آنے والے دنوں میں بیماریاں ہو جائیں بیماریاں نہیں ہیں آپ صحت مند ہیں لیکن پیسہ ختم ہو گئی ہے اب آپ کرنا چاہتے ہیں جوانی میں اللہ نے طاقت دی تھی پیسہ بھی تھا صحت بھی تھی صحت ہے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے دونوں رکھے ہوئے ہیں دونوں موجود ہیں لیکن راستہ پرامن نہیں ہے حالات بگڑ گئے ہیں ملکوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے ایسے ایسے آمن و امان کو غرط کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ الحمدللہ میرے بھائیو آج آپ جہاں سے جا رہے ہیں یہاں بھی پرامن ہیں اور جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی پرامن ہیں لوگوں نے کوششیں کی لوگوں نے کوششیں کی سعودی عربیہ کی حکومت کو اور وہاں کے امن و سکون کو ختم کرنے کے لئے الحمدللہ میرے بھائیو ایسے موقع پر دعائیں نکلتی ہیں زبان سے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو استقامت عطا فرمائے جنہوں نے بڑی ہجرات مندی کے ساتھ ان کی سادشوں کو ناکام کیا میرے بھائیو لوگ چاہتے ہیں کہ حرمائن شریفہین کے تقدس کو پامال کریں اور آنے والے مہمانوں کو آئیں حج کے وقت میں عمرے کے وقت میں رمضان کے وقت میں لوگوں نے وہاں کے امن کو غارت کرنے کی کوشش کی اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ اس داق میں لگی رہتی ہیں میرے بھائیو قیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے تاخیر نہ کرے آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں ہو سکتا ہے اس کی صحت نہ ساتھ دے ہو سکتا ہے مسائل کھڑے ہوں اور ملکوں کا آمن و امان ختم ہو جائے یہ مسائل ہیں میرے بھائیو حج کی اہمیت کو سمجھیں اس کی فضیلت کو سمجھیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حج مبرورتہ فرمائے جو حضرات اس سال حج کیلئے جا رہے ہیں میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کے سفر کو آسان فرمائے ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے خیریت کے ساتھ عزت کے ساتھ اللہ تعالی وہاں تک پہنچائے ان کے ارکان میں آسانیہ فرمائے اور خیر سے ان کے گھروں تک پہنچا دیں اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا لیکن اتفاق سے ان کا نام نہیں نکل سکا یا وہ نہیں جا سکے ہم ان کے لئے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آنے والے وقتوں میں آنے والے سالوں میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اللہ رب العالمین کے گھر کا حج نصیب فرمائے جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً جب حج کی بات ہوتی ہے دل میں تمنائیں اٹھتی ہیں جذبات بیدار ہوتے ہیں دل و دماغ میں ایک حیجان برپا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کب پہنچ جائے اور مکہ مقرمہ کی وہ سرزمین اور مدینہ منورہ کی وہ سرزمین دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی یہ تمنہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے یہ ایمان کی دلیل ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جو بھی ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو حج نصیب فرمائے اقول قولی ہزا واستغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین من کل زم فاستغفروہ انہو والغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ